جی اسلام علیکم دوستوں امید کرتے ہیں آپ سب خیارہ و خیرہ سے ہوں گے ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو بہت موٹیویشن ہے میری ریکویسٹ ہے سب سے آپ دیکھئے ماشاءاللہ فیزیکل میں بہت سے لوگ آ رہے ہیں اس کے علاوہ زوم پہ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ قداد ہے تو کافی چیزیں مجھے بھی سیکھنے کو مل رہی ہیں میرے بہت سے زوم کلاسیز میں دوست بن گئے ہیں میرے فیزیکل کلاسیز میں بہت سے دوست بنی آپ شکین جانیے جو بھی میرے پر سٹوڈنٹ آتے ہیں وہ میرے طالبین کم ہوتے ہیں وہ زیادہ تر میرے بھائی اور دوست ہی بن جاتے ہیں تو ایسے ہی ایک سمجھ لیں ایک سٹوڈنٹ ہی ایسے ہی میرے ایک دوست ایک بھائی جو ادھر ہی زوم کلاسیز لیتے ہیں سڈنلی کہہ لیں یا لکیلی کہہ لیں جس طرح بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ان کا گھر اکیڈمی کے بلکل پاس ہے سر کہاں پہ آیا یہ بلکل میرا آپ کے گھر کے ساتھ ہی یہاں پہ گھر ہوئی اچھا یہ سوال تو ایک ہو گیا بلکل ساتھ ہے اور یہ دوست آئے تو ملنے مجھ سے تو انہوں نے کہا کہ میں اس ٹائم تو آ نہیں سکتا کیونکہ یہ جوب آلڈر ہے اب انٹروگو تو آپ بے شمار سن رہے ہیں لیکن ہر کہانی میں کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ آپ نیا سنتے ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ جوب آلڈر ہیں جوب کر رہے ہیں اور یہ انٹروگو بھی بلکل کیجولی دیا ہوا کیونکہ سردی آگئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے چادریں لینے اوپر تو اس کے بعد انہوں نے اب زوم کلاسیز ادھر بیٹھ کے میں ادھر کلاسیز دیتا ہوں جیسے یہ لیپ ٹوپ پڑھا ہوا ایٹھنگ یہ نظر آ رہا ہے اب میں ادھر مثال لے لیجئے زوم کلاسیز دے رہا ہوں تو یہ دوسری جانب یعنی کی جیسے کیمرہ لگا ہوا ہے دوسری جانب یہ بیٹھے فیزیکل کلاسیز لے رہے ہوتے ہیں اور سیم ٹائم پیڑیڈ اور سارا آئی تنک جو ہے نا زوم کلاسیز پیچھے چل رہی ہیں جہاں پہ فیزیکل چل رہی ہیں کیونکہ زوم کلاسیز فیزیکل کلاسیز میں تو ہمارا جو لنگڈین تک بان گیا ہے وہ آئی تنک کلائنٹ ہنڈنگ پہ آ گیا ہے اور یہاں پہ آئی تنک دو ویک ہوئے ہیں اور آٹھ کلاسیز لیئے ہیں جس میں سے ایک چھٹی بھی آگئی تھی سات کلاسیز لیئے ہیں تو ما شاء اللہ یہ دیکھئے کہ انہوں نے ایک آرڈر کمپلیٹ کر دیا ہے اور انہوں نے کیسے سب کیا کیسے کیسے کرتے ہیں کونسی جوب کرتے ہیں آپ سب جو ہے نا پورا سنیے تاکہ آپ کو فیل ہو آپ کو بھی پتا چلے وہ جو جو جوب آرڈر ہیں یا وہ جو بلکل ہاؤس وائف ہیں یا وہ جو سٹوڈنٹ ہیں اور وہ جو ابھی سوچ رہے ہیں جن کے پاس بہت سارے بہانے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے یہ بڑا مشکل کا ہمیں تو آئیے آج ملتے ہیں عمر بھائیسین کا نام ہے عمر تو کیسے آپ سر السلام علیکم کیسے آپ اچھا سر آپ اپنی زمانی یہ سارا سفر بتائیے کیسے سب سٹارڈ لیا کیسے ہوا لیکن اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت زیادہ لگی کیلئے تو آپ شورٹ شورٹ میں بتائیں آپ کا جو ہے آپ کیا کام کرتے ہیں اور کیسے آپ ٹائم مینجز کرتے ہیں کیسے آپ ادھر آتے ہیں اور یہ سب کیسے کیا جی تو اسلام علیکم دوستو سب کیسے آپ خرید سے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے اچھا میرا نام عمر ہے اور میں ایک پرائیوٹ کمپنی میں جوب کرتا ہوں نائن ٹو فائیو میری جوب کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد میں ٹویشنز بھی پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے ٹویشنز بڑھانے کے بعد تقریباً آٹھ بجے میں گھر پہنچتا ہوں صبح نو بجے سے نکلتا ہوں اور آٹھ بجے گھر پہنچتا ہوں حضر آپ جو کام کرتے ہیں وہ ریفریجریٹر جسے ہم فریجے بہتے ہیں فریجوں کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں میں فریجوں کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں اور میرا کام جو ہے وہ سارا بومب اصل میں بنانا ہوتا ہے میں نے فریج کا جتنا بیل آف میٹیریل میں نے دیکھنا ہوتا ہے اس کی امپورٹ اور لوکل جتنی پرچیزنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ میں دیکھتا ہوں اس کے بعد پھر میں نو بجے سر کے پاس آ جاتا ہوں لیکن میں آپ سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا آپ ٹائم دیں اس کو دل لگی کے ساتھ ٹائم دیں گے تو پھر آپ کی کامیابی کے چانسز بہت بار جاتی ہیں میں نے سر سے ریکویسٹ کی تھی سر جو بھی ہو کلاس ہو یا نہ ہو مجھے یہاں پر آنے دیں یہاں پر ایک ماحول ملے گا مجھے جسے کچھ نہ کچھ میں لین کروں گا اور میں کچھ کچھ کروں گا دو گھنٹے کر یہاں پر بیٹھتا ہوں تو میں کوئی کام کرتا ہوں اصل میں یہاں پر جب آپ آتے ہیں میری ٹیم میں بیٹھ ہوتی ہے سارے دوست بیٹھ ہوتی ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں تو دیکھنے سے بھی بندہ شرم آتی ہے کہ یہ کرے میں کیوں نہیں کہا اور جس میں نے تھوڑی ہی ٹائم میں یہ بھی اللہ کا کرم ہو ہے میں نے فیس بک سے کلائنٹ کیے آپ نے پہلا آرڈر کتنے کا لیا آپ کو کتنے پیسے بچیں بھلے دیکھیں آرڈر تھوڑا بڑا ہو چھوٹا ہو لیکن ایک موٹیویشن ہے پہلا سٹیپ ہی تو سر مشکل ہوتا ہے فرس ٹیپ اور فرس ٹیپ اس لیے مشکل ہوتا اور فرس ٹیپ کا اتنی فائدہ ہے تاکہ آپ کو یقین آجائے کام سچا گیا کہ نہیں کیونکہ ہم آج کل کے لوگوں کو یقین نہیں ہے انٹرنیٹ سے پیسے آجائیں تو پہلا جو آرڈر ہوتا ہے پہلا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں یقین آجاتا ہے کہ انہیں نہیں ایسی کر سکنے تو وہ بتائیے آرڈر کہاں سے ملا کیسے ملا کب آپ کے مسجز آئے اور کیسے پیمنٹ آئے جی میرا فرسٹ آرڈر جو ہے وہ اپنا فیس بک سے میں نے کلائنٹ کو فائند کیا اس نے مجھے آرٹیکل دیا جو کہ میں نے سکوپرس کے اوپر پبلش کروا دیا اکثر میں ویڈیوز میں نام دیتا ہوں سکوپرسٹ آرڈکم انہوں نے انہی پر پوست کروا دیا مجھے وہ سائٹ اچھی لگ رہی تھی میں نے اسی کو تھوڑا سا پرموٹ کیا فیس بک کے گروپس کے اندر کچھ کلائنٹ سے بات دی انہوں نے اس میں سے ایک مجھے آرٹیکل دے دیا کہ یہ میرا پبلش کروا دیں اور میں نے اس کو پبلش کروا دیا سر کے ریفرنس سے یہاں پر شاہیر ہے لڑکا شاہیر مجھے پیمنٹ جونسی تھی وہ کافی تھوڑا سا مجھے اس میں ایشو آیا لیکن میں ساری رات کل کی جو جس دن مجھے آرٹر ملا ہے اور میں نے رات دس بجے اس کو کمپلیٹ کیا تقریبا مجھے آٹھ بجے آرٹر ملا اور دس بجے وہ میں نے پبلش کروا دیا اس کے بعد کلائنٹ کے ساتھ یہ ڈسکشن چاہ رہی تھی کہ پیمنٹ کیسے لی جائے پہلے تھوڑا سا پرابلم آیا اس نے مجھے پیپال کا کا لیکن وہ پیپال آریج نہیں ہو چکا لیکن میں نے پھر اس کے بارے میں کہ میں انڈیا سے پیمنٹ کیسے پاکستان ملوں میں نے دوبارہ فیس بک پر سرچ کرنا شروع کر دیا ماشاءاللہ جی زباڑ اور سرچ کرتے کرتے مجھے دو تین کونٹیکٹس ملے جو کہ انڈیا سے اور پاکستان سے پیمنٹ ایکسچینج کرتے ہیں وہ ہوتا ہے نا منی اکسین منی اکسینج تو ان سے میں نے رابطہ کیا ان کو میں نے ساری بات بتائی انہوں نے مجھے کچھ لنکس دیے انہوں نے کہا کہ آپ انڈیا کے اس بینک میں پیمنٹ کروا دیں اور ریشیٹ ہمیں دیں ریشیٹ ہمیں بھیج دیں اور میں نے ایسے ہی کیا اور ویڈین ٹین وینٹس آپ کا جس نے اورڈر کم لیڈ گیا شاہیر اکرم کی کال آ رہی ہے اچھا جی چلیں اب آپ نے سن لیا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا فیس بک سے کلائنٹ ہنٹ کیا اور انہوں نے سکو پر پر پوستنگ کرا دی سکرین چھوٹ یا جو بھی معاملات ہیں وہ ہم سکرین پر دکھا دیتے ہیں یہ بھئی اس کا آرڈر تھا یہ ان کی چیٹ تھی آپ سکرین پر چل رہا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں اسے اچھا بات یہ ہے دیکھیں سٹیپ جو ہے نا بہت مشکل ہے مثال لینے آپ کو لگ رہا ہے یہ پہاڑ ہے آپ سکرین جانیے کوئی پہاڑ نہیں ہے گیس بوستنگ ہے آپ نے ادھر سے چیز لی سر ادھر دے گی مطلب آپ کا کوئی بھی نہیں ہے آپ کی ویب سیٹ اپنی بھی نہیں ہے تب بھی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس پیمنٹ نہیں تو پیمنٹ بھی آ رہے گا یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا سارے کام خود کیے مطلب اگر ان کو کوئی مسئلہ آیا انہوں نے میرے سے بات بھی نہیں کی اور ایک بات اور میں ایک بات اور بتاتا ہوں ابھی انہوں نے مجھے اپنا ممائل دکھایا اس کلائنٹ کو یہ فیس بک سے بٹسپ پہ بھی لے ہیں اور نیکس آرڈر کی آپ کی بات چاہیی ایٹین ڈالر پہ وہ آ گیا ہے ایٹین ڈالر پہ ٹوٹل وہ اب ایٹین ڈالر کا مجھے دے گا وہ اب اسے ایٹی ٹو ہنڈر ڈالر مطلب اسی سے سو ڈالر کا اسے نیکس آرڈر دینے کے لیے بھی ریڈی ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آگے لنک کی سیشن کر رہا ہے گیس پوز کے لاب تو دیکھئے فیس بک سے جسے لوگ آج کل فراد سمجھیں میرا پہلا آرڈر بھی ایسے ہی کملیڈ ہوا فیس بک سے تو سٹارٹ اپ ہمیشہ ایسے ہی ہو اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں بہانے کر رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں سب سے یہی گزارش ہے بھئی اگر آپ اچھا ایک بات اور ہم یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کیا زوم میں اور فیزیکل کلاسیز میں کیا فرق ہے اور آپ کیا ریکمینڈیشن کریں گے ان کو میری ریکمینڈیشن ہے آپ کام کرنے والے بنے بس آپ کام کریں سر کی ویڈیوز کو سنیں بار بار سننے ان کو میں نے یہ بھی ریکویس کی تھی کہ سر بتائیں میں کیسے سٹارٹ کروں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میری جو پلی لیسٹ ہے یوٹیوب پہ اس کو بار بار تلکل وہ فری میں ہے آپ اسے لیکن اس سے آپ کو جو ہے نا ایک سکیچ مل جاتا ہے ہر ویڈیو پہ آپ کو کوئی نا اگر وہ ویڈیو کو بار بار آپ دیکھتے ہیں تو ہر ویڈیو میں کوئی نیا پوائنٹ آپ کو دوبارہ پیک کرنے کو مل جاتا ہے وہ اصل میں نا ہماری پاکستانی قوم میں نا انہیں شکیر نہیں اصل میں اتنے زیادہ کورسیز آگئے یوٹیوب پہ پھر وہ لگتا ہے کہ بس ایسے ہی ہے لیکن اگر فری میں بھی بیٹھا سکھے جائیں میں نے بھی فری میں کیا اگر یہ فری میں بھی کریں گھر بیٹھ کے بغیر مجھ سے کونٹیکٹ آئی دنگ میرے پاس ابھی تین چار بچوں کے ابھی میسیز آئے ہوں گے کہ سار ہم نے آرڈر کمپلیٹ کر لی میں حران ہوتا ہوں اب بچہ چھوٹا سار پندرہ سال کا اور ماشاءاللہ زبردست ساکی بھائی میں نے کہا آپ نے مجھے بتایا تھا تو زبردست مطلب دیکھ کے حرانگی ہوتی انہوں نے دو آرڈر کمپلیٹ کر لی اور اتنے سے بڑے لوگ ہیں پڑے لکھے ہیں ماشاءاللہ اب کیا ہمیں آرڈر نہیں ملے اب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ابھی فیزیکل جو ہماری جو زوم کی کلاسیز ہیں وہ ابھی تک صرف ساتھ لیکچروں میں ہیں ابھی تک اس کے اندر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم بیسک سی سیکھ رہے ہیں لیکن میں نے یہ جو سارا ورک کی ہے ان کے فری لیکچرز ان کے یوٹیوب سے ہی اس کو دے کے اس کو آگے میں لے کے ابھی تک تو ہمارا ادھر تک پہنچا ہی نہیں ہے کام اور آپ اندازہ لگائیں ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچا اور ماشاءاللہ یہ پیسے تک پہنچا ہے کلائنٹ تک پہنچا ہے آگے میں اس کی ڈیوز ہو رہی ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی جب وہ فیزیکل کے سارے لیکچرز لیں گے فائبر تک پہنچیں گے لینک لین تک پہنچیں گے کلائنٹ ہنڈنگ تک پہنچیں گے گوگل تک پہنچیں گے آپ اندازہ لگائیں کیا بن جائیں گے میں نے شاید آپ کو بتایا بیٹا ای دنگ زوم والا بچہ کوئی ساتھ بات ہوئی تھی کلائنٹ پہ بہت دن شاید ہو رہی تھی تو کیچولی یہ لیا ہے سب انٹرویو کے پلاننگ نہیں کی ہوئی آپ کو لگ رہا ہو سر لگ تو نہیں رہا کہ آپ کو پیسے دیکھے کروا رہی ہیں آج آپ ڈیٹ مینچن دیکھ لیں اور میں آپ کو سکرین شورٹ دکھا رہتا ہوں آج ہی مجھے پیمنٹ آئی ہے آج ہی تو مطلب آج کی ڈیٹ آپ یہ کونسا ویڈیو میں بتائیے میرا آرڈر کمیٹ ہوئے چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئی تو اکثر لگ رہا ہوتا ہے ہمارے اکثر نا میں نے دیکھا بھی تھا شاید وہ ایمازون والوں کو ایم اپ پی پلان جو ہوتے ہیں انٹرویو لیا جا رہے ہوتے ہیں لیکن سارا کچھ جیسے آپ کو لگ رہا ہے آپ یقین کریے ہیں کہ قدمے بھی وہی بات ہے باقی جذبات ہی انسان کی انسان کی بات ہی ہے وہی سب کچھ ہے انسان کے زبان ہے یا وہ ترسٹ ہے جو شاید آپ میرے پر کر رہے ہیں آپ سے یہی ریکویسٹ دیکھیں چھوڑنا تو کوئی مطلب نہیں ہے مطلب کیا اور چھوڑ دیا پھر کوئی کو فران نہ دیا پھر اندھے پچھے ٹورپوسر بہتر نہیں ہے ایک بات ٹک کے ایک ہی چیز کر لیں بہتر ہمڈال میں اور آپ ایک بات فوکس ہو کر کر لیں تو آپ انسان اللہ گروہ کر جائیں تو میرا خیال ہے بھائی کی سٹوری سے جو کام بھی کر رہے ہیں ٹویشن بھی پڑھا رہے ہیں ادھر بھی آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ آرڈرز بھی کمیلیٹ کر لیا ہے ان کے بعد بھی وہ بہان نہ ہو سکتا بھی نو تو پانیوی تکرمین اکری کرنا بلکو اس طبعہ میں آتے جناب کسے کام دا نہیں میں آتے جس ہونا لیکن اپنے ٹائم کو اپنے اس کام میں جو ان کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہوگا آنے والے جو ہیں نا آن لائن سب کاروبار روڈنگ سمجھتے ہیں اور ماشاءاللہ اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ بھائی کے بڑے سسٹم ہیں تو کافی کاروباری مائن ہے ان کا تو زیادہ اس لیے لیکن کوئی بھی جو سٹارٹ اپ ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے مجھے بھی کچھ بھی نہیں آتا تھا مجھے بھی نہیں ہی پتا تھا لیکن ایسی ہی سفر سٹارٹ ہوا میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے وہ لوگ جو چھوڑ رہے ہیں اور سدنلی یہ ویڈیو سامنے آگیا ان سے بار بار اپیل ہے کہ پا جی تو سی کوئی نہ کام چھڑو یہ ہی کریں یہ نہیں کہ یہ میں کر رہا ہوں میرے لاوہ بھی اچھے ٹیچرز ہیں ان کو کر لیں اگر چلو مان لیا گیس پوس ہی نہیں سر کر سر گرافک ڈیزائننگ ہی کر رہے ہیں ویڈیو ڈیٹنگ کر رہے ہیں سر وہ بھی ٹکے کر لیں ٹکواری لوگ کے ٹکے کر لو آپ نکل جائیں میں گرنٹی دیتا ہوں آپ کو آپ چھے ماہ سے ایک سال تک ایک فیلڈ میں رہیں اور دل لگا کے کام کریں سر آپ کے جیسا بندہ ہی کوئی نہیں تو میرے خیال ہے کافی کچھ آپ نے سیکھا ہوگا تو انشاءاللہ کچھ ویڈیوز ہیں جو میں اپنی پرسنل لائف کے بارے میں جو ہے نا میں اپنی سفر کے بارے میں میں سوچ رہا تھا سر شروع کروں تو وہ بھی آپ دیکھتے رہی گا کافی موٹیویشن ملے گی چلو پنجابی جو گالے اپنے پاکستانی قوم نشکین نہیں آ رہا کہ سب سچے لیکن انہوں میں کیونے دسا یہ سارے بندے آگے میں رکھا دیکھنے دینا نشکین آ جائے گا کہ اللہ سب سچیاں کھا رہے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت سا خیال رکھی گا زندہ بات